موسیقی سماشکار آپ دیکھ رہے ہیں راشت دھرم اور میں ہوں آپ کے ساتھ چندر شیخ رتر شیول سماجبادی پارٹی نے شیوپال اور راجبھر کو کھلا خط لکھ طلاق کا پرستاب دیا تو سپا کے اس خط نے راجبھر اور شیوپال کا مجاج بھگاڑ کر رکھ دیا راجبھر کہہ رہے ہیں کہ طلاق منجور ہے تو شیوپال کسی سمجھوتے پر اب باپس آنے کو تیار نہیں ہے تو ایسے میں سپا جو سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتی ہے اس کے سی ہوگی اب ایک ایک کر کے زدہ ہو رہے ہیں ایک ریپورٹ دیکھتے ہیں سائیکل پر سواریاں اس قدر بے شمار ہے کہ مالک کھپا ہو گئے ہیں اور کیریئر پر لٹکے اپنوں کو کچھ یوں اتارنے پر آمادہ ہیں کہ اب بات چٹھیوں پر آ گئی ہے بات دراصل کچھ ایسی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے بھتیجے اکھلی شیادف کے چاچا جی پارٹی سے کچھ کھپا ہے یہ ناراضگی اس لیے کیونکہ پارٹی نے راشترپتی چنابوں میں یشوند سنہا کو سمجھن کر دیا اب بھئی چاچا جی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا جو انسان نیتا جی کو پی اپ آئی کا ایجنٹ بتا دے اسے سماجوادھی پارٹی کا سمجھن مل جائے تو یہ تو پریبار میں پوٹ کنیوتا ہے تو دوسری عوض سہیوگی اوپی راجبھر کی بات کر لیں تو راجبھر تو آئے ہی پی جی پی کا ساتھ چھوڑ کر تھے اب جب ویدان سبھا چنابوں میں سپا کے ساتھ بات نہیں بنی تو پھر سے ان کا بیجی پی مہو شروع ہو گیا ہے یہی کارن ہے کہ دونوں نیتاؤں نے راشترپتی چناب میں دروپتی مرمو کا سمرسن کر دیا ہندوستان کی طرف حملہ کرنے کی کوشش کی تھی تو اس سوائے نیتا جی نے کہا تھا کہ اگر ید ہوگا تو پھر ہندوستان کی داتی پر نہیں ہوگا پاکستان کی داتی پر ہوگا دوسمن کی داتی پر ہوگا اور پھر نیتا جی نے تو جب ہی لوگ سوا میں رہے ہیں بے پچ میں بھی رہے اور کانگریش کی بھی سرکار رہی باتی جنتہ پارٹی کی سرکار رہی تو آتنک وادیوں کے خلاب ہمیشہ ستہ پچ کے لوگوں کو سمرتھن دیا ہے کھلے عام دیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آتنک وادیوں کو ختم کرو ہمارا پورا سمرتھن ہے اور پھر نیتا جی پر اس طریقے کا آئی ایس آئی کا ایجینٹ بتانے والا اگر پچاسی ہو تو اگر جو سماج وادی پارٹی کا کٹر سمرتھک ہے اور نیتا جی کے آدازوں پر چننے والا لوگ ہیں وہ کبھی بھی اس بات کو بردارس نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں جو لڑائی ہم لوگ لڑتے ہیں باوہ صاحب ڈاک ٹرم بیٹ کر مہاتما جوتی بہ پھولے ساویتری بھائی پھولے پنڈیت دینڈیا لپا دیا گاؤتام بھولت جن مہا پورسوں کی بات کرتے ہیں سبھی لوگوں نے کئی بات کئی تھی جو نیچلی پہ دان پر کھڑا ہے جو سب سے نیچے ہے تو پردیس میں جو سمبیدھانی جاتی بیوستہ ہے سامان ورگ پشڑا ورگ انسوچی جات جن جاتی اس سرنڈی میں جن جاتی میں آتی ہیں سب سے نیچلی پہ دان پر تو ہم نے کھولا مطلب یہ نہیں کہ ہم چوری چوری کام نہیں کرتے جب ادھر سے پرتوٹ نہیں مانگا گیا تو ادھر کھول کر کے آپ لوگوں کے سامنے ہم نے کہا کہ ہم دروپتی مرمو جی کو ہم اپنا چاہو اوٹ ڈلوائیں گے دیں گے اب بھائی جب کوئی پارٹی کی گائیڈلائن پر نہ چلے تو کارروائی دوبانتی ہے تو کارروائی کرنے میں اکھیلیش یادو بھلا کیوں دیر کرنے لگے اب سپاہ آدھیاکش نے دونوں کو کھلا خط لکھ دیا اور کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کہیں اور زیادہ سممان مل سکتا ہے تو آپ نشجن تو ہو کر جا سکتے ہیں اوپرکاش راجبر کو سمبودھت پتر میں کہا راجبر جی سماجوادی پارٹی لگاتار بیجی پی کے خلاف لڑ رہی ہے آپ کا بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ گٹ جوڑ ہے اور آپ لگاتار بیجی پی کو مضبوط کرنے کا کام کر رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں زیادہ سممان ملے گا تو وہاں جانے کے لیے آپ سوطند رہیں وہیں شیفال یادو کو سمبودھت پتر میں کہا گیا شیفال یادو جی اگر آپ کو لگتا ہے کہیں زیادہ سممان ملے گا تو آپ وہاں جانے کے لیے سوطند رہیں اب جب پارٹی نے کھلا خط لکھ دیا تو بھئی چاچا شیفال اور اوپی راجبر کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں راجبر نے تلاک منظور کرتے ہوئے کہہ ہی دیا یادو جی تم ڈال ڈال ہم پات پار ہم قبول کر لیے ہم قبول کر لیے نا اب آج تلاک ملا ہے اب قبول کیے ہیں اب نمبر ایک پر پراتھی مکتہ میں بہجن سمجھ پارٹی ہے ایک پارٹی کا اتیاز بتاؤ جو پرمانیٹ جیون بھر رہا ہو ایک پارٹی کا نام بتا دو جسے گڑ بندھن پرمانیٹ رہا ہو آجیون نہیں ہم ات پچھڑے بنچیت کی لڑائی لڑتے ہیں دلیت کی اب وہی بولتے رہیں گے لڑتے رہیں گے تو وہیں شیفال یادو نے تو صافی کر دیا ہم تو پہلے سے ہی سوطنطر تھے اب چاریک سوطنطردہ دینے کے لیے دھنیا بار اب جب دونوں کو پارٹی نے ہی تلاک 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 کہہ دیا تو بھئی اب تم کون اور ہم کون سپیشل ڈیس ای این بی نیوز لگاتار بیچ میں رشا کسی چل رہی تھی دونوں ہی اس رشتے سے ناخش تھے اور پھر دیرے دیرے کر کے بی جے پی سے جو چھپا ہوا عشق چل رہا تھا راج بھر کا اور شیفال یادو کا اسی چھپے ہوئے عشق نے اکھلیش کو پریشان کر دیا پھر کیا تھا اکھلیش نے چٹھی لکھی اور کہہ دیا کہ آپ جہاں جانا چاہیں وہاں جا سکتے ہیں آپ سوطنطر ہیں شیفال یادو نے بھی اس کو منجور کر لیا اور راج بھر نے بھی منجور کر لیا اب ایسے میں بڑی بات نکل کر آتی ہے کہ کیا سماجوادی پارٹی سے کٹ بندن کسی کا آخر لمبا کیوں نہیں چلتا ہے کیا بڑا کارن ہے اور اکھلیش یادو چناف ہارنے کے بعد جس طرح تلخ ہوتے جا رہے ہیں چاہے ماملہ آج مکھان کا ہو چاہے شیفال یادو کا چاہے اپرانہ یادو کا چاہے اوپی راج بھر کا یہ تمام وہ نام جو اکھلیش سے خفا تو کیا واقعی میں ناراجگی کا شکار یہ لوگ دھیرے دھیرے کر کے سماجوادی پارٹی کے لیے آنے والے سمیں میں بڑا خطرہ ثابت نہیں ہوں گے کیا واقعی میں اسی مدیو پر چرچہ کریں گے تین مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے شبنم پانڈے بی جی پی سے انوپ دیکشت سماجوادی پارٹی سے اور سنیل سنگھ پربکتہ سبحاسپا آب تینوں کا سواگت انبی نیوچ پر شبنم جی اکھلیش اس بات سے خفا ہوئے کہ جو چھپا ہوا عشق چل رہا تھا بی جی پی سے شیوپال یادب کا اور اوپی راجبھر کا اس سے وہ خفا ہو گئے اور چٹھی لکھ دی اور چٹھیا منجور ہو گئی ہیں اور سوال یہ بھی اٹھا آئے کہ اس میں سب سے بڑی بھومکہ آپ کی رہی ہے بی جی پی نے اس آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا ہے گھر میں آگ جوانے والے گھر میں ہی موں تو ہم پڑوسی کو کیسے دوست دیکھ سکتے ہیں اور یہاں عشق نہیں ہوا تھا بھاج اپا سے یہاں اپنے ہی ساتھیوں اپنے ہی کڑبندن کے لوگوں کا اپمان ہو رہا تھا جسے کہ ہم بیدان سبا چناؤں سے لگاتا ہم اور آپ دیکھ رہے تھے کیونکہ کہیں نہ کہیں راجنیتی میں بیانبازی اور ساتھ ساتھ پوششنگ کا بہت ہی مہت تو ہوتا ہے آپ دیکھیں جس طریقے کے بیان دیتے ہوئے لگاتا شیپال یادب جی اس بات کو جتا رہے تھے کہ انہیں اندیکھا کیا جا رہا ہے چاہے راجبار ہوں آپ نے دیکھا کہ جب کوئی بھی بیٹھک ہو رہی ہے انہوں نے ویلے کیا تھا اپنے پارٹی کو بیٹھک ہونے پر بھی بیٹھکوں میں ان کو بلایا نہیں جا رہا تھا چناؤ کے دوران بس میں اگر اکلیش جی سیٹ پہ بیٹھے تھے تو اس کے مٹھے پہ بیٹھے ہوئے شیپال یادب ان کے چاچا بیٹھے ہوئے تھے تو جو پوششنگ دیکھا ہم نے جو بیانبازی دیکھا اس سے پہلے سے ہی ہم لوگ سبھی لوگ کہہ رہے تھے چاہے بینیا ہو جنتا پارٹی ہو یا تمام انہیں پارٹیاں ہو یہ کہہ رہے تھے کہ سپا کے اگر بندن پھر سے دھوستو ہوتا دیکھ رہا ہے اور اب یہ ان کے چرتر میں آ گیا ہے کیونکہ دوہ جار سترہ میں کانگریس کے ساتھ اس وقت بہت جوش بہت جوش اور سے تھا کہ دو لڑکے اتر پردیش کو پسند ہے اور وہ دونوں لڑکے بہت سترہ چناو ہونے کے بعد بار بار کہتے ہوئے دیکھے اکلیر جی ہم کسی بڑی پارٹی کو چویں گے بھی نہیں ہم کبھی ان کے ساتھ گھڑ بندن کریں گے بھی نہیں پھر وہ بوہ جی کے ساتھ گئے بوہ جی کے ساتھ چناو لڑنے کے بعد پھر بوہ جی سے بھی ان کے سمبند خراب ہو گئے اب تیسری بار چاچا جی کے ساتھ آئیں اور راجبہ جی کے تو سارے رشتے دیکھ لیا انہوں نے سارے راجنیتک رشتے بھی دیکھ لیا تو ایسا دکھ رہا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں اکلیش جی سے نہ پریبار کا دھن نبایا جا رہا ہے نہ راجنیتک دھن نبایا جا رہا ہے اور ہر کوئی ان کے تک مجاز کی وجہ سے ان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں تو یہ راجنیتی کا تقاضہ ہے راجنیتی میں کہیں نہ کہیں یہ دیکھنا بہت جروری ہے کہ جب ہم گڑ بندن میں ہوتے ہیں جھکنا ہوتا ہے دوسرے کو جھکنا ہوتا ہے لیکن جس طریقے سے انہوں نے آج پتر کے ماندیم سے لکھا دیا یہ ایک اپمان جنک ایک مکمانتری رہے وے کسی بھی بڑے نیتا کے لیے ایک اپمان جنک بات ہے کہ جو شپالی آدف جی ان کے چاچا بھی لگتے ہیں رشتے میں بھی بڑے ہیں سپا کو ستھاپت کرنے میں نیتا جی کے ساتھ ان کا بڑا یوگدان رہا اور ساتھ ساتھ انہوں نے بار بار اکلیش جی کو راج نیتک صلاح بھی دیا ہے جی بن بھر ایسے چاچا کو جس طریقے سے اپمانت ایک پتر کے مادیم سے کیا راج بھر جی کے ساتھ ان کے کیا رشتے ہیں وہ سبھی لوگ جانتے ہیں چناؤ کے بعد چناؤ ہانے کے بعد راج بھر جی نے یہ بات کہا ان سے کہ اسی کمرے سے نکلیں اور یہ بات پوری پورا اتفردیش کہہ رہا ہے کہ اسی کمرے سے نکلیں وہ تو ہار کی حتاشہ مجھے لگتا ہے ڈپریشن کی طرف لے جا رہے ہیں لیکن راج نیتی میں ڈپریشن شبد کا کوئی عرث نہیں ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک راج نیتک ساکراتمتہ کے ساتھ انہیں راج نیتی کرنا چاہیے اور جس طرح گڑ بندن کی پریوکشالہ وہ چلا رہے ہیں اس پریوکشالہ کو اب بند کرنا ہوگا کیونکہ راج پتی چناؤ کی طرح وپکش چاہے اتر پردیش میں دیکھا جائے چاہے دیش میں پوری طریقے سے چھٹک گیا ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سماویشی وکاس اور نعرہ سب کے ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواص آج سرچڑ کر بول رہا ہے اگر دیوے پوری طریقے سے چھٹک ہے انوب جی ایک سمیہ میں جب سپا بسپا کا گھٹ بندن ہوا تھا تو یہ نعرہ کہا جاتا تھا کہ ملے ملائم کاشی رام ہوا ہو گئے جیشی رام تب سے لے کر اور آج تک گھٹ بندن آپ کا کوئی چل ہی نہیں پا رہا ہے آپ کے رشتے ستہ کے لیے ہوتے ہیں ستہ ملتی ہے نہیں ملتی ہے آپ کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں ایک وزود انہیں کہیں نجر نہیں آ رہا ہے انوب دیکھشت جی دیکھئے ستہ دیا ہے کہ بارتی جنتہ پارٹی ستہ میں کابی جنگ میں بھی اور پردیس میں اور بارتی جنتہ پارٹی اب ایک نئی راگنیت کی تحت کام کر رہی ہے کہ سامنے جو بھی مطبوط میں پر سکھائی پہے سب سے پہلے اس کو دوائن کر دیا جائے گھڑ بندن توڑنے کا سماج والی پارٹی سے جن کا بھی نڑنے رہا ہو سہمو پرگت سے سماج والی پارٹی کے مکیا سری شیفال یاد ہوگی رہے ہو یا راج بھار جی ہو یا آن کوئی کوئی بھی ہو سماج والی پارٹی نے اپنی طرف سے گھڑ بندن کسی سے نہیں توڑا گھڑ بندن توڑنے کے بیسٹیگت نڑنے پارٹی کے مکیاں کے رہے ہیں سماج والی پارٹی نے اپنی طرف سے کوئی گھڑ بندن نہیں توڑا اور دوسری بات کہ راج بھار جی سے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ دی انہوں نے گھڑ بندن توڑا اور گھڑ بندن میں انبن کی باتیں ہر پارٹیوں میں آتی اور ان باتوں کو پارٹی فورم پہ بیٹھ کے تیار کرنے میں زیادہ پوچھت رہتا ہے آپ اچھے اکھر کئی انیت ترباد کرنے کی تو یہ ان کا اپنا دیکھٹکت نڑا ہے سماج والی پارٹی میں سنگٹھت ناتمت کاروائیاں اس میں چل رہی ہیں ہمارا پوری پردیس کی کارکائنیاں سب بھنگ ہیں نئے سرے تو ان کو سجانے کا سوالنے کا کام ہم لوگ کر رہے ہیں دوہزر چوہویس کی تیاری کر رہے ہیں لیکن وہ دو چٹھیاں لکھی گئی ہیں نا وہ دو چٹھیاں جو لکھی گئی ہیں اس نے آپ کی بے وفای ثابت کر دیا سب کے سامنے وہ چٹھیوں کے لیے میں ابھی کچھ نہیں کہوں گا بھئی آپ سے کی کیونکہ وہ چٹھیاں تک میں نے دیکھی نہیں ہے پڑھی نہیں ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سفا بے وفا ہے اب وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ستندھ ہیں ہندوستان ہیں بولنے کی آجاز آجازی ہے ان کو اور یدی وہ کہہ رہے ہیں سفا بے وفا ہے تو خالی ان کے کہنے سے سفا بے وفا نہیں ہو جائے گی سماجوادی پارٹی کا اور بھی کئی پارٹیوں کے ساتھ گڑ بندن ہیں اور برابر ہمارا چلا بھی آ رہا ہے ہاں کچھ سے آتی مہاتوا کانچی لوگ ہوتے ہیں جو دیکھا جن کو ستا کی للکھ ہوتی ہے یہ وہی راج بھردی ہیں جو چناؤ سے پہلے بھاچپا کے ساتھ منتری بھی رہے بھاچپا کے ساتھ کام بھی کیا اس کے بعد چناؤ کی جن سے پہلے آپ بھاچپا سے الگ بھی ہو گئے اور ابھی یہ راج بھاچپا کی چناؤ کو ووٹ کر دیا وائی سرینی کی سرچہ مل گئی آپ کو برا لگا آپ نے چھتھی لکھ دی اب آپ یہ بھی تو دیکھئے نا کہ جب جیٹ پرینی کی سرچہ مل گئی تو جائے سے چیز ہے کہ سفا بے وفا تو ہوئی جائے گی کیونکہ سفا تو آج ستہ میں نہیں ہے سفا جیٹ پلس سرچہ نہیں دے سکتی وہ جو بھی ہے جو ابھی آپ نے بتایا چونکہ مجھے آپ کی آواز پڑا کٹ کٹ کے آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھاچپا کا آپ سے اتھاگر دیکھ لیجی آپ مہاراست چھو اتھاگر دیکھ لیجی مہاراست میں انہوں نے کیا کیا مدیپردیس میں انہوں نے کیا کیا بھاچپا جہاں ستہ سے نہیں ہے تو بھاچپا نے سب سے پہلے بھی پچھ کو توڑنے کا پریاد کیا یہی مدیپردیس میں انہوں نے ستہ سے پہلے اتنا بوٹ ملا ہی نہیں توڑنے کا کام کیا کرتے بتائیے آپ کو کیا توڑنے کا کام کرتے ہیں پوستر پڑیس کی جنتہ نے ہم کو پریادت دوہمت دیا ہے چلی میں آپ سے جواب لوں گا لیکن اس سے پہلے لیں کہ چھوٹا سا بریک بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے سیدھے چلیں گے میمانوں کے پاس انوپ جی میں آؤں گا آپ کے پاس سنیل سنگھ جی کیا لگتا ہے کہ یہ رشتہ اتنی جلدی بنا پھر اتنی جلدی ٹوٹ گیا کیا کارن رہا سنیل سنگھ جی آواز مل رہی ہے آپ کو میری سنیل سنگھ جی کیسے ٹوٹ گیا ہے رشتہ میرے جو نو مہینے میں وہ ابھی تک جو کہتے تھے کہ سماج بادی پارٹی سے گٹ بندھت ڈماز بادی پارٹی کے ہمارے ڈماز بادی پارٹی کے ہمارے ڈماز بادی پارٹی بتا رہے تھے کہ راج بھر جی کے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں ان کو ڈماز بادی پارٹی کے سنڈکشت ملائم سنگھ یادو ڈماز بادی پارٹی کے سنڈکiqué اور انکہ اکھیلےat کی یادو جی کی جو بنے بنائی بانائی چاہتی تھی caboler و SAN Rd ڈما بنائی گھر تھا اس گھر میں انہوں نے کوئی یٹ نہیں رکھ پائی اس میں سے ایٹ ایک ایک سرک رہی ہے تو ان کو تو کم سے کم اتنا اپنے نیتا کے بارے میں ہمارے نیتا دینیوں پرکاس راجبار جی پر بھی لگا رہے ہیں ہمارے نیتا جی کے ساتھ میں لوگ بتاتے ہیں کہ دری پیچھاتے تھے دس بیس لوگ کی سبھائے کرتے تھے پانچ لوگ چار لوگ دو لوگ سب لوگ گاؤں گاؤں گھلی گھومیں اس یکتی کو کنارے کر دینا آج چیٹھی لکھ دینا اپنے سگے چاچا کو جنہوں نے پانٹی کی نیو رکھنے میں اپنا پورا جیون نے اوچھاور کر دیا ان کے ساتھ ایسی بے اوخائی اور ان کے ساتھ تالاک ہمارے ساتھ تالاک تو ہو گیا تو سمجھ میں آ رہا ہے تو بھائی اگر آپ تالاک دیتے ہیں تو ہمارے نیتا آدینیوں پر کھاسرات بات بھی بکا دیئے کہ تالاک ادھر سے آیا تو ہمیں قبول ہے اسی شائر نے کہا ہے کہ تُو نے جو میری یاد کو دل سے مٹا دیا میں نے بھی تیرے سارے خطوں کو جلا دیا یہ خط جلا دیں گے کہ دونوں خط جلائیں گے کیا یہ خط بھی جلا دیں گے سماج بادی پاٹی کی طرف سے کچھ لوگ سنیل سن جی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی نے ایسا ہرانے کے لیے بھیج دیا سوامی پرساد موری کو راج بھر کو سب لوگوں کو اور وہ ہرا کے اب لوٹ رہے ہیں اب دھیرے دھیرے کر کے لوٹنے کی اوجنا بنا رہے ہیں تو راج بھر جی کو ہٹا ہے تو پھر موریا جو کنسی کو بھی ہٹا دیں جہن چودری جی کو بھی کنارہ کرتے ہیں جب سارے لوگ آئیں گے وہ دن بھی آئیں گے نہیں نہیں وہ دین ٹو آئیں گے لیکن سماج بادی پاٹی کے راستی ادھر کی سمجھ آنا چاہیے کہ پروانچل میں اگر ہم لوگ نہیں رہتے تو کیا حکرہ ہوا ہوتا آج پروانچل میں ہم سے گر سمجھ بھیوں لگتا ہے ہمارے میکنی پراکاس رکھا 20 اس دیں ب Nossa Pcarina ہے ہم نے سبπά س changing in sind Linh موسیقی 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 سنیل سنگھ جی کیا لگتا ہے آواز آرہی ہے آپ کو میری چلیے میں ہوں گا آپ پاس انوپ دکچی جی آواز آرہی ہے آپ کو میری چلیے اب یہ رشتہ اگر ٹوٹتا جا رہا ہے اس طرح رشتہ ٹوٹتا جا رہا ہے لگاتا رکھلے شیادہ لگاتار تلک ہوتے جا رہے ہیں تو کیا لگتا نہیں ہے آپ کو کہ یہ کر کے سب جدہ ہو جائیں گے پھر کیسے سماجبادی پارٹی جس بڑے دم کی بات کر رہی ہے وہاں کھڑی رہ پائے گی اب یہ تو سماجبادی پارٹی کے میندہ بتائیں گے نا یہ ہم تو نہیں بتا سکتے نا آپ تو ساتھ گئے تھے نا پھر ساتھ سے چھوٹ کے آگئے باہر ہم تو گئے تھے ہماری جو ضرورت ان کو تھی ان سمیں ہم نے ان کو سیتے تھی سوال دیا ٹھیک ہے ہم نے ان کو ایک سو ایک سو ایزاد چلیے میں انوپ دکشت جی سے جان لیتا ہوں انوپ جی آبا جا رہی ہے آپ کو میری انوپ جی ایسے اگر ایک ایک کر کے چھتیاں نکالتے رہے تو کب تک نکالیں گے چھتیاں ایک دن تو انت ہوگا ان چھتیاں کا ہمارا سنگتن پوری طرح سے ہمیں 24 کی تیاری میں لگ رہے ہیں اور جس کو گڑبندن دھرم کے تحرم ہمارے ساتھ رہنا ہے اس کا دونوں ہاتھوں سے سواگت ہے اور جس کو جانا ہے اس کا اپنا تیکھنکت لینڈا ہے وہ جا سکتا ہے اس کو کوئی نہیں روکتا ہے آپ پرگرسین سمجھواری پارٹی کے مقیاد شوکاری کی بات کر لیجیے چاہیں چاہیں عمداد راجبہ جی کی یا کوئی اور بھی ان کی بھی آفات چل رہی بات جیسے بار بار کڑبندن میں بے بچیوں کو توڑنا ایک چنسگردی آپ یہ بھی سمجھے کہ یہ بھارتی چنسہ پارٹی کی مونوکولیو بن گئی ہے آپ پردینٹ سے اٹھا کے دیں تو آپ اس کو سفل کیوں ہونے دے رہے بھائی سب سے بڑی بات یہ سفل کیوں ہونے دے رہے چنسگردی میری بات کیا ہے کسی بھی پارٹی میں ہر نیتہ کی اپنی اپنی ماتوکان شاہے ہوتی ہے اور یہ بھارتی جنسہ پارٹی اب اسی پیٹرن پر کام کر رہی ہے آپ مدپڑیس کو کھا لیجیے مدپڑیس میں انہوں نے پہلے کانگریٹ میں پوٹ ڈالی جوترہ دیتی جی کو اپنے سائٹ لے کے آئے انہوں نے مدپڑیس سے اپنے سرکار بنا لی اس کے بعد ان کو مہارا بھائی اپنڈا ہے آدم تو خود گئی تھی اپنڈا ہے آدم خود کہہ رہی تھی شیوپال آدم خود کہہ رہے تھے پریم جاہر کر رہے تھے بی جے پی کی پرتی انہوں نے کہاں پھوک ڈالی چلیے شبنم پانٹے جی کو کہنا چاہی سن لیجی بھائی سن لیجیے انوپ جی سن لیجی شبنم جی دیکھیں بار بار اس بات کو یہ کہتے ہیں کہ گھر ان کا ٹوٹتا ہے آروپ یہ پڑوسی پہ لگاتے ہیں اس بات کو سمجھنا ہوگا یہ اپنے گھر کو اور کمجور بتا رہے ہیں کہ کہیں سے بھی کوئی بھی سندھ لگا سکتا ان کے گھر میں بارتے جنتہ پارٹی کے طاقت کو آج یہ سمجھنے لگے ہیں اگر ان کے گھر میں ایک لڑائی ہوتی ہے چاہے وہ راندتک منج پہ پاریوارک لڑائی ہوتی ہو یا راندتک منج پہ راندتک لڑائی ہوتی ہو ہر بار یہ کہتے ہیں بھارتے جنتہ پارٹی تو بھارتے جنتہ پارٹی پہ آروپ لگا کر آپ اپنی کمیوں کو جرور چھپا سکتے ہیں لیکن جنتہ اس بات کو جانتی ہے کہ سپا آج ایک ایسی پارٹی ہو گئی ہے نہ پردیش میں سرکار چلا سکتی ہے نہ پریوار میں پریوار کے رشتوں کو چلا سکتی ہے دونوں طرف سے سپا توٹتی بھی نظر آ رہی ہے کمزور ہوتی آ رہی ہے اس کے لیے اگر بھارتے جنتہ پارٹی پہ آپ آروپ لگاتے ہیں تو نشط طور پر جنتہ کے سامنے آپ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ بھارتے جنتہ پارٹی ہے سب سے طاقتور پارٹی ہے اور طاقتور ہو بھی کیوں نہ جو پارٹی کا نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواز نہ کی مسلم تسٹی کرن یا کسی جاتی کے تسٹی کرن کی تو یہ بات جنتہ انہیں سچمس سراہا ہے اور بھارتے جنتہ پارٹی جنتہ کے نبض کو سمجھتی ہے یوجناوں کو ہنڈر پرسن دراتل پر اتارتی ہے اور جنتہ کی سمجھےوں کے ساتھ کھڑی رہتی ہے پر اس کے ٹھیک ورپرپ ہر جناوں میں ایک گڑ بندن کر کے گڑ بندن کی جو یہ توڑ فوڑ کی رانیت ہے وپکش کی طرف سے کیول یہی دیکھنے کو ملتا ہے تو وپکش آج اپنے میں ہی ہوا ہے اور یہ کیول اتر پردیش کا وپکش نہیں پورے دیش کا وپکش آج کہیں نہ کہیں اپنی ماتوا کانشا کے اندر دکھ رہا ہے اور جب ان کی ماتوا کانشا کی پورتی نہیں ہوتی ہے اور ان میں ٹوٹ ہوتی ہے تو ان کے لیے ایک سادھارن سا بات کے ہو گیا ہے کہ یہ تو بھارتے جنتہ پارٹی کی وجہ سے تو اپنے پریوار کو اپنی پارٹی کو بچا کے رکھنا اس پارٹی کے نیتر ہوتے ہیں اگر نیتر تو چمتہ میں کمی آتی ہے تو اس طرح کے پرینام لگاتار دیکھنے کو ملتے ہیں کیا لگتا ہے کہ کسی نے یہ صلاح اکھلیش یادب کو دے دی ہے کہ بھائی آپ جو کریں نہ کریں لیکن جس دن بی جی پی گلتیاں کریں گے اس دن فائدہ آپ کو ہوگا کیا آپ اس دن کا انتجار کر رہے ہیں سنسگر جی پہلے میں سبنام جی کی بات کو جواب ہوں سبنام جی کی بات بہت بہت سے سمجھ آتا ہے انہوں نے بہت اچھی بات دے ساماج بادی پارٹی کی انہوں نے کمیاں خوب کی نہیں اور بھائٹی جنتہ پارٹی بکاس سفتہ ساتھ اور سفتہ بیتواز ابھی آج سے چھ دن پہلے بھائٹی جنتہ پارٹی کا ایک بھی بیان نہیں آیا ہمارے ایکسپریس وے تو بہت کمیاں نکال دی تھی جس سمیہ ہم لوگوں نے جیٹ پلین اتارے تھے لینڈ کرائے تھے آج بھائٹی جنتہ پارٹی کا بکاس کیوں نے ایک بکاس کے نام پہ بھولنا ہے بندیل خند ایکسپریس وے میں آج پورا بندیل خند آپ کو دیکھ رہا ہے اور بندیل خند اس دن بھی بندیل خند کی جنتہ گئی تھی جب آپ نے بندیل خند ایکسپریس وے کا اوت گاتن کیا تھا کالی اوت گاتن کے نام پہ آپ نے ادھورے ایکسپریس وے کا اپنی واہ واہی کے لیے ادھورے ایکسپریس وے کا اوت گاتن کے لیے آپ چلے گئے ابھی تو کوئی چناپ بھی نہیں تھے فائدہ نہیں جاتا میں چل سے کہتی وہی بات سب نلی سے پوچھنا چاہتا ہوں اس پہ کیوں نہیں بیان آرہا ہے کہ تھی بارٹی کا دیکھیں جہاں آپ ایک ایکسپریس وے بنا کے ہر سمیں کہتے ہیں ہم نے ایک ایکسپریس وے بنایا اپنے آدھا دھورے ایکسپریس وے بنایا تھا کیونکہ ایکسپریس وے میں نہ ریلنگ لگی تھی نہ اس کے جو فیسلیٹیز ہوتی ہیں وہ ساری فیسلیٹیز ایکسپریس وے میں نہیں تھی ہماری سرکار آنے کے بات کی پر ہماری سرکار نے کیول ایک ایکسپریس وے نہیں بنایا پروانچر ایکسپریس وے بنایا مدیلخند ایکسپریس وے بنایا نویڈا گریٹا نویڈا ایکسپریس وے بنایا میرٹ ڈلی ایکسپریسویں بنایا اور ابھی بھی چار چار پانچ پانچ ایکسپریسویں باقی ہے بننے کے لیے اور یہی نہیں ہسپتال ہو ائرپورٹ ہو تمام چیزیں ہماری سرکار نے بنایا پر آپ ایک ایکسپریسویں پہ اٹک کر رہے گئے جو کی آپ نے ایک آرادورہ بنایا تو اس لیے وکاز کے نام پہ آپ ہم سے ٹکر لے ہی نہیں سکتے جو وکاز کی گتی آت ہے جو جانوں تبستہ کسی بھی چوترفہ اگر دیکھا جائے تو چوترفہ یہ اپنے پریاسوں میں وفل دیکھ رہے ہیں چاہے وہ میں تو بار بار کہہ رہی ہوں پاریوارک رشتے سے کیونکہ پاریواروات کی راجنید کرتے ہیں اس لیے پاریوارک رشتے راجنیدک رشتے اگر یہ اپنے کارکال کے قانون وواستہ دیکھ لے وکاز کے گتی کر افتار دیکھ لے جہاں دیکھیں وہاں انہیں نراشہ ملتی ہے اس لیے سہت سال بعد اتہ پردیش کی جنتہ نے ایک اتحاص بنایا کہ بات یہ جنتہ پارٹی کو دوبارہ چن کر لائے ہم انٹی انکمبنسی ہوتے ہوئے بھی ہم کہیں نہ کہیں سہت سال بعد دہراتے ہیں کہ اپنی سرکار لاتے ہیں انہیں اس بات کا جرہ بھی خیال نہیں ہے کہ یہ کتنے کب جور ہوتے چلے گئے اس اگلے پانچ سال میں جس طریقے کا روائیہ اکلیز جی اپنے نورتوں کے ساتھ بیٹھ کر کر رہے ہیں یہ روائیہ انہیں کہیں نہ کہیں راجنیتی سے اکھاڑ پیکنے کے لیے بہت ہے پر یہ بار بار آروب بھارتے جنتہ پارٹی پہ لگاتے تو بھارتے جنتہ پارٹی مجبوطی سے دوہجاہ چوبیس کی رنیتی بنا کر اس پر کارے اپنا کر رہی ہے اور جنتہ جنتہ کے نبض کو سمجھتے ہیں جنتہ کے ساتھ کھڑی ہے ٹھیک ہے آنوب جی ایک درشت دیکھا تھا چناو کے دوران کے کرشنا پٹیل جب آتی ہیں تو وہاں سے اکھلے سیادہ ان کو بلکل بیچ میں بٹھا دیتے ہیں کرسی پر اور اب چھوٹے چھوٹے دنوں کو گلے لگانے کی بات کرتے ہیں لیکن ستہ نہیں ملتی ہے تو اس طرح فیق دیتے ہیں ان دلوں کو چھٹھیاں لگ دیتے ہیں ستنت رہے کیا نہیں ہونا چاہیئے تھا کہ ایک بھومکہ ایسی نبھانی چاہیئے تھی کہ آپ بڑے دل ہیں اور وہاں پر آپ نے چھوٹے دلوں کو ملایا ہے تو ان کا مان سممان برقرار رہنا چاہیئے تھا آپ کو لگا کہ یہ کام کے نہیں ہے اور یا وہ کوئی نرنے لینے کے لیے آپ نہ نرنے دے رہے تھے اور انہوں نے لیا تو آپ اس سے برا مان گئے انہوں نے کہا آپ ایسی زباہر نکل گیا برا مان گئے اور آپ نے اٹھا کے باہر پھیک دیا اور جب کٹ بندل کی میٹنگ بلائی گئی تھی اس نے سارے نیتا اکترین کی ہوئے اور جب کٹ بندل کی میٹنگ بلائی گئی تھی اس نے سارے نیتا اکترین کی ہوئے لوگ دل کے لیے تھا جہن سوڈی جی بھی آئے انہوں نے بھی پچکا ہی ساتھ دیا آپ آپ لوگ کی یہ تھی گڑھ بندن دار میں کہ آپ میڈیا میں جا کے بیٹنگ بیان بازی کرتے رہے اور جو باتشیت آپ میڈیا کے ماتجم سے کر رہے تھے وہ ایک پارٹی کورم پر بیٹھ کے گڑھ بندن کے وہاں بھی کی جاتا سکتے ایسا نہیں ہے کہ جب کسی بھی توجہ نہیں ملی ہوگی تب ہی تو باتیں باہر آئی ہیں بند کمرے میں بات نہیں ہو پائی ہوگی بند کمرے میں بات ہو جاتی تو باہر کیوں آتی بات چند شکر یہ نہیں ملی باگی سب سے لوگو ملی ٹھیک ہے یہ بات کم سمجھ میں آتی ہے یہ راجنیتک بات نہیں ہے ایک دل کو نہیں بھائی آپ نے ان کے اپنے چاچا کو توجہ نہیں ملی آپ ایک دل کی کیا بات کر رہے ہیں سباسپا کی کیا بات کر رہے ہیں اوپی راج بھر کی بات نہیں کر رہا میں تو ان کے چاچا کو توجہ نہیں مل پائی چند شکر جی چاچا کا رشتہ رشتہ ہے اور ہمارے راستی ہے جی انتہ سمان کرتے ہیں کہ جہاں جانا چلے جائیے ستنت رہے ہیں اس گھر کا مالک تو میں ہوں اس گھر میں جو چلے گی میری چلے گی کسی کی نہیں چلے گی چند شکر جی دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھیک دیا اور یہ کہتے ہیں سمان نہیں نہیں مکھی کا تو بھی تھوڑا کچھ وجود رہا ہوگا لیکن شپال عادل کا تو بلکل اس سے زیادہ اقدم کر دیا میں شپال عادل جی اس کے ساتھ لے ہوا یہ تکا ہے ہمارے ساتھ میں آپ کو کوئی اتراز نہیں ہے میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں سریل جی آ رہا ہوں انہوں نے گڑ بندن کیا انہوں نے بلے لے کیا تو سمجھ بادی پارٹی میں آتا ہے اور وہ پرگرشن سمجھ بادی پارٹی میں آتا ہے بلکل میٹا دینا چاہتے ہیں جلت جلت نہیں آپ آپ سریل پال جی جیتنا تیاگ کر دیئے میری سمجھ سے کوئی راجنیتک پارٹی کا راستی ادھت اس طرح کا تیاگ نہیں کر سکتا نہیں شرط طور پر آپ کے سیمبل پر چناؤں لڑے ایتنا بڑا تیاگ ہے اس کو کھم سمجھتے ہیں صرف نیتا جی کو دیکھتے ہوئے نیتا جی یادو جی نے بلا کے ان سے کہہ دیا کہ لڑ جاؤ سیمبل پر ایک ایتنا بڑا تیاگ اور ان کے ساتھ اتنا بڑا دھوکھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کیا مانگ کیا رہے تھے سممان ہی تو مانگ رہے تھے اور کیا مانگ رہے تھے باقی تو راججی صاحب بی جے پی دے گی لیکن آپ سے سممان ہی مانگ رہے تھے وہ سممان آپ نہیں دے پائے گا اپنے اب ان کو لگ رہا ہے بھائی بہت زیادہ بول دیا بی جے پی کو سنگ کو ناگنات ساپنا جانے کیا کیا بتا دیا جائیں کیسے بیٹی کو ٹکٹ مل جائے بیٹی کو ٹکٹ مل جائے بیٹی کو ٹکٹ مل جائے دوبارہ یہی بہت ہے 2014 میں وہی ٹھیک رہے گا سنیل سنگ جی راجبر کیا کریں گے راجبر کیا کریں گے سنیل سنگ جی سنیل سنگ جی اوپی راجبر سماجبادی پارٹی کا رائطہ پھیلاتے رہیں گے اور بھی کچھ کریں گے دھر سے طلاق کے پیپر پر دسکت ہو کے چلا آیا ہم ہم لوگ قبول کر لیے طلاق کو اب آگے ہم لوگ راستیہ دھر جی بتائی کی بہنج اسے بات کریں گے بہنج اسے بات نہیں پان پائے گی تو پھر آگے دیکھا جائے گا یہ آپ گول مٹول بات پڑھتے ہیں یہ بھی آپ بیٹی کا نام لیتے ہی نہیں ہیں کہیں پہ بھائی جیتنا سیپ سائٹ کھیلتے ہیں وہاہی سرینڈی کی سرکچہ بی ایس پی سے ملیا ہے آن کی جو چیتھی سنیل سنگھ جی ایسے گھمائیے باتوں کو سنیے سنیے بھائی سنیے سنیے یہ گھمائیے باتوں کو ایسے جواب دے جہاں آپ سنیے میرا سوال سنیے پہلا آپ بینہ سوال کے کیا جواب دیں گے بھائی کی سرکچہ ملی ہے کہیں بی جے پی سے کے اندر سے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بہنجی سے بات کریں گے اس میں بسپا کا کیا لینا دینا وہ کہہ رہے ہیں کانگریز سے بات کریں گے کانگریز کا کیا لینا دینا بھائی آپ کھلکے نام کیوں نہیں لے رہے ہیں جب آپ سن لیجیے دو سال سے دو سال سے آدھے راستی ادھاک شملوں کے اوپرکاس راجبار جی کی سورپشا کی مانگ پارٹی کر رہی تھی کئی جگہ اپیار ہوا ایک پرکریہ ہوتی ہے اور جو ساسن ستہ میں دل ہوتا ہے ابھی سن لی گئی راستی پتی چناؤں میں بہت دلتا ہی سن لی گئی کیا بات کر رہے ہیں اب ٹائننگ ایسا تھا کہ راستپتی کا چناؤں آگیا جبکہ دو سال سے وپرکریہ میں تھا اب ٹائننگ ایسا تھا کہ راستپتی کا چناؤں آگیا کوئی اوٹ نہیں مانگ رہا ہے اور کوئی اوٹ مانگ رہا ہے وہ ہی پرتیاسی ہے تو کسی نہ کسی کو تو اوٹ دیں گے نا اوٹ کا بحیث کار تو کریں گے سماج کی سب سے نچلے پہدان سے آتی ہے آدیواسی سماج کی اس کے لیے اوٹ دے دینا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے یہ تو بابا ساہد بھیم راو ہم بیٹھ کر کے شمیدھان کے پہت ہے جو نچلے پہدان پہ بیٹھا ہوا بیٹھتی ہے اس کو اوپر اٹھانے کی پرکریہ میں ہم لوگ اوٹ کیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آنگا آپ کے پاس عشق بھاجپا سے ہے لیکن نام نام لے رہے ہیں بسپا اور کانگریس کا شبنم پانٹے جی راج بھول کے نام نہیں لے رہے ہیں بیجے پی کا آپ نے کیا ایجنڈا سیٹ کیا ہوا ہے کیا کہ رہنا آپ کو باہر ہی ہے لیکن کام ہمارا کرنا ہے چند شکر جی اگر آپ وائش رینی کے جو ان کو سیکیوریٹی ملی ہے اس پر کہتے ہیں تو شیپال یادف جی کو بھی آواز ملا تھا پہ شیپال یادف جی سپا کے ساتھ چوناؤ لڑے تھے تو وائش رینی کی یا زینی کی سیکیوریٹی تمام وپاکشی پارٹی کے نیتاوں کو ملا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی بھی آویدن کرتا ہے گریب انترالے اس پر پوری پوری ریپورٹ لیتی اور اس کے بعد انہیں سرکشہ دیتی ہے لیکن اس بات کو میں کہنا چاہوں گی جو آپ نے سوامی پرساند موریہ جی کے لئے کہا تھا کہ اکیلیش جی کے مزاز کو دیکھ کر انہوں نے منچ سے بہت ہی تلک ٹپنی کی تھی اور اپنے کوئی ایک طریقے سے اتر پردیش کی رانیتی کا بادشاہ دکھایا کہیں نہ کہیں بھاج اپا کو بہت چھوٹا دکھاتے ہوئے بھائیواتی جی کو جنہوں نے ان کو کھڑا کیا تھا ان کو بہت چھوٹا دکھاتے ہوئے انہوں نے بہت کچھ ٹپنی کیا تھا تو جس طریقے کے بھاشا کا جس طریقے کے بیانوں کو اکلیش یادر جی پروتصاہد کرتے ہیں شاید وہ ہی ان کے بیوار میں رہا اور اس وجہ سے آج دیرے دیرے ان سے ہر کوئی چھٹکتا چلا گیا اور ابھی تو کیول چاچا گئے ہیں اور راجبہ جی گئے ہیں اب دیکھے گا کچھ دن بعد ان کی پارٹی کے خود ان کے نیتا اور کارکرتا اس بات کو سمجھ رہوں گے کہ ان کے اسی بیوار سے پارٹی کھوکلی ہو رہی ہے اور جنتا ایسی پارٹی کو کبھی بھی باومت نہیں دے گی تو وہ سب چھٹک کر نکلیں گے دوسری پارٹی کا دامن پکڑیں گے تو آج بپکش ابھی تو راجپتی چناؤ کے بعد یہ حال ہوا ہے اب آپ دیکھئے جب اپرا راجپتی چناؤ ہوتا ہے ممتہ دیدی نے اپنے تیور دکھا دیئے اب یہاں بھی جو ان کے گڑواندن کے ساتھی ہیں چاہے رلڈ ہوں یا نیا ہوں وہ بھی اپنے تیور نشت طور پر دکھائیں گے کیونکہ یہ پوری طریقے سے ستاپت ہو گیا ہے کہ اکھلیش یادو جی کسی کے ساتھ لمبے سمیں تک رشتے نہیں نبا پاتے ہیں آپ سمجھ رہے نا انوک دیکھشت جی بی جے پی جو کہتی ہے وہ کرتی نہیں ہے اور جو کرتی ہے وہ کہتی نہیں ہے ابھی یہ سمجھ لیجئے آپ کے دو ہزار چوبیس کا جب چناؤ ہوگا لوگ سبا کا ریتا بھوگڑا جوشی سنگمترا مور یہ اور دو نام اور ہیں جہاں پر بارون گاندھی مہنکا گاندھی یہ ٹکٹ تو کٹے ہی ہوئے رکھے سپا کو نقصال کتنا ہوگا آپ سمجھ رہے ہیں اس گمبیٹا کو سپا کو دیکھشت جی چنسے گا جی اسی میں سپا کو دھیان سے پر اپنی سنگڑھات مان گردگیوں پر ہے اور ہم اس پر کتے کمی کام بھی کر رہے ہیں وہی رہ جائے گا دھیان چنسے گا جی آپ بھی ہیں ہم بھی ہیں اور دو ہزار چوبیس بھی آنے والا ہے ہم نہیں یہ ہم لوگ سا یہ ہم بدان سمہ چلاب سے پہلے بھی سن رہے تھے بھائی انوہم جی 2022 چنال کے پہلے اس سے بھی بڑی 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 باتیں سن رہے تھے سمجھ بادی پارٹی سبنم جی میں آپ کی پاس سے سہمت ہو 2022 کے پہلے بول بولے گئے تھے اور جو ہم 2017 میں جس حصت میں تھے اس سے مجبوب کہ میں آپ کو بتاؤں انوہم دکچل جی کہ ہمارے کارکار کے دوران اگر سیٹس سال بارد کوئی پارٹی دوبارہ آتی اور تب بھی آپ اپنی مجبوطی پہ اتنا رہے ہیں تو نشت طور پر خطرناک ہے آپ کے لئے شبنم جی سنیے انوہم دکچل جی کئی نیتہ تو اتنا جیادہ بول گئے کہ آپ ٹی وی پر بولنے سے خطر آتے ہیں پتہ ہے آپ کوئی بات کئی نیتہ سماجبادی پارٹی کے اتنا جیادہ ایک دم وہاں پہ ویدھان سوا چناؤں میں بتا دیا ایسا لگا کہ بلکل بھائی اگر بی جے پی مان لیجئے کوئی پچاس سیٹوں پہ بھی آ جائے تو بہت مشکل ہے اتنا جیادہ بتا دیا اب وہ آنے سے خطر آتے ہیں کہ بھائی کیا بولیں اب آکے میں ہی آپ سے پوچھ رہا ہوں لگاتار لگاتار سنیے لگاتار آپ پہلے آپ ویدھان سوا میں جو آپ کو دکھانا تھا پرچم کو نہیں دکھا پائے چناؤں میں اس کے بعد آپ کے چھوٹے چھوٹے دل آپ سے ٹوٹ رہے آپ کے اوپر ایسی میں بیٹھنے کا آروپ لگ رہا ہے ایسی کمروں والے نیتہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کے بعد آپ کے اندر وہ صدا شہتہ چناؤں کے دوران دیکھی تھی کہ اکھلے سیادہ کرشنا پٹیل کے لیے کرسی سے ادھر بیٹھ گئے بیچ میں ان کو بٹھا دیا اور آپ انہی کو آج بلکل یہ سمجھ لیجئے دھکا مار کے گھر سے نکال رہے تو کیا لگ رہا ہے جنتہ سمجھ نہیں رہی اور اوپی راجبار بنابر کیا رہے ہیں کیا اتیانت پچھڑا اتیانت دلیت ہم آتے ہیں تو ان کے سنگ تو یہی وہ سب ہو رہا ہے اور ہم تو ان کی لڑائی لڑیں گے تو سمجھ نہیں رہے آپ کے کتنا نقصان ہو رہا ہے ہماری راشتی کارکارنی کو اپنا راشتی تھی نرنے لے سکتے ہیں اس پر میرا بولنے کے کوئی دکھتا ہوں میں سمجھ بات کی جتنے ہی جانکاری سنگھنگ کے کچھ پروبار رہے میرے پاس اور ابھی بھی ہیں کہ ابھی میں میں آپ سے اتنی بات کروں میں بہت بڑی باتیں بولنے کا اوشکتہ نہیں میں سمجھتا ہوں میں بات اتنی کروں گا جو سنگھنگ پہ آدھارے دے جن چیزوں کو میرے پاس سکتا ہے اب اس کا پرباہ کیا پڑے گا کیا نہیں پڑے گا وہ تو سمیں بتائے گا تو ابھی آپ سنگھنگ جو کر رہے ہیں سرنچنا کو مجبوط کر رہے ہیں اس میں کیا لگ رہا ہے آپ کو دھرمیندری آدب گھوم پھر کے گھوم پھر کے پریبار کے چار پانچ لوگ یہ سب کر کے مجبوط ہو جائے گا آجم خان کے تو جو بول ہے آپ سنی سنی لیتے ہوں گے آجم خان تو بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ نشتر چلا رہے ہیں سواجوادی پارٹی کے اوپر آجم خان صاحب ہمارے پاؤنڈر ممبر ہیں اور اس سمیں بھی جب وہ جیل میں جیل میں ان سے لوگوں کی ملاقاتیں ہو رہی وہ سمیں بھی کئی لوگوں نے کہا کہ آجم خان صاحب چھوڑ رہے ہیں آجم خان صاحب چھوڑ رہے ہیں آجم خان صاحب چھوڑ رہے ہیں پر آجم خان صاحب چھوڑ رہے ہیں کئی بار ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں بھائی آپ نے ان کو نہ جینے لائک چھوڑا ہے نہ مرنے لائک چھوڑا ہے کیا چھوڑے سفا کو اور کیا پکڑے کسی پارٹی کو نہیں چھتن سے کہ جی دورے تو بہت ڈالے گئے جی کہ انہوں نے اپنا نرنے نہیں بندیا کیا کہہ رہے ہیں آپ آپ آجم خان صاحب کی دورے تو بہت ڈالے گئے ہیں کہ انہوں نے اپنا نرنے نہیں بندیا سفا سمیں کہاں جیل میں اس نے دورے ڈالے یہ سفر جی آپ کو بتانے گیا آجم خان جی کا بھی تو بیان آگیا آجم خان صاحب کہ ربنسہ نے صاف طور پہ کہ آجم خان صاحب بہول رہے ہیں کہ اکلے شادر جی کو اب ہمارے کپڑے سے بو آتی ہے ہم بتائیے کیسا کیسا میں سن نہیں پائے شامنم جی دوبارہ بتا دیجی جرائے سن نہیں پائے تھے آجم خان صاحب کے پروکتہ نے صاف طور پہ میڈیا کے سامنے کہا کہ آجم خان صاحب کہتے ہیں کہ اب اکلے شادر جی کو ہمارے کپڑے سے بو آتی ہے آجم خان صاحب کے سب نمجی اب آپ اس کو آگے بڑھ کر اکلے شادر جی نے کہیں اس کا خندن نہیں کیا یہ بھی بتا دوں آپ کو نہیں کہ اکلے شادر جی خندن کیوں کریں گے اس بات کا یہ بات آجم خان صاحب کے پروکتہ نے کہی تھی آجم خان صاحب نے تو نہیں تھی اور آجم خان صاحب نے کسی نے نہیں کیا آجم خان صاحب نے نکلنے کے بعد اپنے پروکتہ کو بھی بدل دیا اپنے پروکتہ کو بھی بدل دیا وہ اس جنبت پہ اپنے خندن نہیں کیا نہیں خندن کیا کیوں نہیں کیا خندن برابر کیا یادی خندن نہ کیا وہ تھا تو ان کا بیان بھی تو آتا ابھی ابھی کوئی بیان آیا ہوں تو سنیے گا ایسا لگتا ہے کہ جانے کدھر سے ایک بار ایک بات بول رہے ہیں دس تیر چھوڑ رہے ہیں نو تیر سمجھواتی پارٹی کی طرف ایک اکیلا تیر کئی اور جا رہا ہے سنیل سنگھ جی سنیل سنگھ جی سنیل سنگھ جی اب سبحاسپا کے پاس کیا ایجنڈا ہے اتر پردیش کو لے کر ہمارا ایجنڈا ہم لوگ دلیت پچھڑے بنشیت سماج کی لڑائی لڑتے ہیں ہمارا ایجنڈا جو نیچلی پاودان پہ کھڑے بھیجتی ہیں ان کو ہم لوگ اوپر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے اوپرکاس راگر جی ہمیں صاحب اسی کی لڑائی ڈرتے آ رہے ہیں نہیں تو وہ نہیں تو وہ لڑائی لڑکے کتنا آگے لے گئے آپ دلیتوں کو یہ بھی بتائیے نا کیونکہ دلیتوں کے نام پر ملائی کھاتے رہے سوامی پرساد موری پچھلی سرکار پوری طرح بنے رہے انت میں آکے پتا چلا کہ سرکار دھوکہ کر رہی دلیتوں کے ساتھ یہ بلکل انت میں پتا چلا سوامی پرساد موری کو جب بلکل چناب سرپے آگئے اور ان کے کہہ ہوئے ٹکٹ نہیں دیا گئے تب پتا چلا ان کو یہ بات سوامی پرساد موریہ جی اور امپرکاس راجبار جی میں جمین آسمان کام تر ہے سوامی پرساد موریہ اور امپرکاس راجبار جی کی تلنا مت کیجئے دونوں نیتاؤں کا بیچار الگ ہے باتائیے ایک جاجم پر بیٹھتے رہے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جمین آسمان کا فرق ہے ہم دیڑھ سال تک ستہ میں پانچ سال تک رہے ہم تو ایک ہی جاجم پر بیٹھتے رہے پھر فرق کہاں آگیا یہ تو بتائیے جڑا نیتا تو سب اوپر جائیں کہ سارے لوگ ایک ہی جگہ پر بچتے ہیں اور کیا آپ جو کہہ رہے ہیں واقعی میں کیا دلیتوں کا وکاس ہو پایا کیا بنچت سوچت پچھڑا مجبوط ہو پایا ہے مہج مہج ووٹ پانے تک یہ سب باتیں ہوتی ہیں اتنا مجبوطی نہیں ہوئی ہے جو کہتے ہیں نیتا کہ آج سے کہیں تیس سال چالیس سال پہلے جو تلیتوں کی استیتی تھی جو بچھڑوں کی استیتی تھی جو بنچت ساماج کی استیتی تھی اس میں جرور کہیں نہ کہیں صدار ہوا ہے اور جو بھی راجنیتک پارٹیاں ہیں سب کا ایجنڈا تو رہتا ہے کہ میچھلے پاودان پہ پہتھے ہوئے بیپتی کو اوپر تک پہنچائے لیکن کون کتنا کام کرتا ہے تو اس پہ دیکھنا ہے کون نیتا اپنے لوگ کی لڑائی لڑتا ہے اس پہ لوگ بیچار کرتے ہیں اب آج کی چٹھی سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو چٹھی دیکھا ہے تو اس طرح پہ راجنیتک اور پریپکتہ دے رہا ہے اگر وہ راجنیتک پریپکتہ ہوتے تو اس طرح کی چٹھی نہیں لکھتے اگر ہمارے بارے میں چٹھی دیکھے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ ہمیں بڑا پیڑا ہو رہی ہے اپنے اپنی پیڑا سے جیدہ سوپال جی کے لئے پیڑا ہو رہی ہے وہ نہیں پیڑا ہوگی یہ نا پریپکتہ ٹوٹ رہا ہے آپ کا پریپکتہ ہم لوگ وہ ایسے بیکتی نہیں ہیں کہ آپ کے پریپکتہ ہم لوگ ہسیں گے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا پریپکتہ ہس تو رہے آپ ہس تو رہے آپ پانٹے جی بھی رہی ہے پریپکتہ ہم لوگ لیکن پیڑا ہے دل میں جو بیکتی نیتا جی کا کچھا بنیان دھویا جو بیکتی نیتا جی کو لے کے لاتھیا کھائی جو بیکتی اس کو پارٹی سے نکال دیئے اور چیٹھے لکھ رہے ہیں جب چناؤں لانا ہوا تو ان کو ساتھ میں لے لیے نیتا جی سے کہا کے اپنے سیمبل پر لڑوا لیے اور جب چناؤں بیٹھ گیا تو اس کو سائٹ کر دیئے چلیے سمیں سمت ہو رہا ہے سمجھل سنگھ جی آپ تینوں کا دھنیوات ڈیبیٹ پر جڑنے کے لیے شفال یادب کو چٹھی لکھ کے باہر کا رستہ دکھا دیا ہے اب ایسے میں آخر اخلیس چاہا کیا رہے ہیں یہ سیاسی گھلیاروں میں چرچہ ہے کہ اخلیس کا اگلا قدم کیا ہوگا اور چٹھی لکھ لکھ کر اور کس کس باہر نکالیں گے بہرال دیش ودیش کی تاہترین خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ایہا نکالیں گے